محکمہ اطلاعات کا کلمدان واپس لے لیا گیا ہے اور اطلاعات یہ سامنے آ رہی ہیں کہ سمسام بخاری کی کار کردگی سے وزیراعظم پاکستان امران خان ناخوش تھے اور اسی بنا پر ان سے یہ کلمدان وزیراعظم امران خان کی ہدایت پر واپس لیا گیا ہے اور اسلام اقبال کو محکمہ اطلاعات کا اضافی کلمدان سومپا گیا ہے پنجاب کے وزیر سمسام بخاری جن سے محکمہ اطلاعات کا کلمدان واپس لے لیا گیا ہے اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ فیاض الحسن چوہان کے پاس یہ کلمدان تھا اس کے بعد سمسام بخاری کے پاس آیا اور اب یہ کلمدان واپس لے لیا گیا ہے اسلام اقبال کو محکمہ اطلاع کا اضافی کلمدان سوم پا گیا ہے بات کریں گے نمائندہ 24 نیوز کذافی بٹ سے کذافی بٹ بتائیے گا کیوں سمسام بخاری سے محکمہ اطلاع کا کلمدان واپس لیا گیا دیکھیں ان کے بارے میں جو عمومن پارٹی کے اندر ریگریشن پائی جاری کی کہ یہ اپوزیشن کے ساتھ جو ہیں وہ نرم رویہ رکھے ہوئے ہیں اور اپوزیشن کی جانت سے جو سخت بیانات آتے ہیں اس کا پراپر جواب جو ہے وہ نہیں دیا جاتا ہے سمسام بخاری کو جو ہے وہ دو دفعہ وزیر آدم ہاؤس بھی طلب کیا گیا اور انہیں اس حوالے سے جو ہے وہ آگاہ بھی کیا گیا جس پر سمسام بخاری نے جو ہے اپنا اس حوالے سے جو ہے وہ رویہ بھی قدل کیا اور ان کی طرف سے خاصے سخت بیانات اپوزیشن کے حوالے سے آئے لیکن پارٹی جو ہے وہ سمسام بخاری کے جو وزارت اطلاعات کے حوالے سے کام جو تھا اس سے مطمئن نہیں تھی اسی مطمئن کی وجہ سے جو ہے یہ ان سے کلمدان جو ہے وہ واپس لیا گیا ہے اور جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ سمسام بخاری سے لے کر جو ہے یہ اصلا مقبال وہ اضافی چارج کیا گیا ہے جبکہ اسی طرح جو یاسر ہمائیوں جن کے پاس ہائر ایڈوکیشن نا ان سے صرف سیاحت کا محکمہ واپس لے کے جو ہے انہیں فی کیا گیا تاکہ وہ ہائر ایڈوکیشن کے اوپر جو ہے وہ زیادہ اپنی توجہ مطمئن کر سکے اور یہ جو سیاحت کا محکمہ ہے وہ وزیر کھیل تیمور خان کو جو ہے وہ دیا گیا ہے وزیر کانون راجہ بشارت کو جو ہے سوشل ویل فیر اور بیت المال کا جو اضافی چارج دیا گیا ہے حالانکہ یہ وزارت جو ہے اجمل چیمہ کے پاس ہی ان سے یہ وزارتیں واپس لے کے جو ہے وہ وزیر کانون کو دی گئی ہیں اور وزیر اعلیٰ نے جو ہے کل کابینہ کا اطلاف بھی طلب کیا گیا ہے توقع یہ کی جاری ہے کہ کابینہ کے اندر مزید رد و بدل جو ہے وہ کل کی جائے گی مزید رد و بدل کا بھی امکان ہے اضافی برد اس حوالے سے بھی بتائیے گا جیسا کہ آپ نے بتایا اسلام اقبال کو محکمہ اطلاف کا اضافی کلمدان سومپا گیا ہے تو کیا یہ وقتی طور پر انہیں کلمدان سومپا گیا ہے یا آنے والے دنوں میں اس میں تبدیلی کا امکان ہے کسی اور کو یہ کلمدان سومپا جائے گا آج جی توقع یہی ہے کہ ان سے یہ کلمدان لے کے کسی اور وزیر کو دیا جائے گا کیونکہ ان کے پاس صندوق تجارت ہے جو آل ایڈی خاصی ایکٹیو ان کی وزارت ہوئی ہے لیکن وقتی طور پر جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اسلام اقبال کو دیا گیا ہے کیونکہ اسلام اقبال پوزیشن کے حوالے سے خاصا سخت رویہ رکھتے ہیں اور اسیمبلی کے اندر اور اسیمبلی کے باہر جو ہے انہیں خاصا تاف ٹائم دیتے ہیں اسی وجہ سے انہیں ابتدائی طور پر دی گئی ہے توقع یہ ہے کہ یہ وزارت ان سے واپس لے لی جائے گی اور کسی اور کو دی جائے گی جس کا فیصلہ جو ہے وزیر اعظم عمران خان کریں گے وزیر اعلا پنجاب انہیں نام تجویز کریں گے جس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا تاہم فیل وقت جو ہے اسلام اقبال کو یہ وزارت دی گئی ہے صحیح اور کذافی برد اس حوالے سے بھی بتائیے گا آپ نے جیسا کہ بتایا کہ پنجاب کابینہ کا اجلاس کل طلب کیا گیا ہے کتنے بجے اس اجلاس کو طلب کیا گیا ہے اور مزید کیا کیا تبدیلیاں ہو سکتی ہیں پنجاب کابینہ میں دیکھیں جی تبدیلیوں کا امکان تو پہلے سے ہی موجود تھا بجٹ اجلاس کے بعد بجٹ منظور ہو گیا جس کے بعد اب یہ کابینہ کے اندر رد و بدل کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جا چکا ہے پہلے محلے میں جو ہے وہ پانچ سے چھے نام تھے جن کی وزارتیں جو ہیں وہ تبدیل کی جائیں گی جس کے اندر جو ہے اس کا آغاز کیا جا چکا ہے کابینہ کا اجلاس توقع ہے کہ کل دیارہ بجے جو ہے وہ ایوانے وزیر اعلا میں ہوگا جس کے اندر وزیر اعظم نے کل جو میٹنگ لاہور میں کی ان کے جو فیصلے ہیں ان کو سامنے رکھا جائے گا اور پنجاب کے جو اہداف ہے کہ اس میں کتنی کامیابیاں حاصل کی گئی ہیں اور وزارت کی کیا کارکردگی رہی ہے یہ تمام چیزیں جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ زیرے بحث آئیں گی وزارت کو خصوصی طور پر یہ ہدایات کی گئی کہ وہ اپنے اپنے محکموں کے حوالے سے پریزنٹیشن جو ہے وہ تیار کریں تاکہ اس کو مدن نظر رکھتے ہوئے ان کی کارکردگی کا جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے اور یہ اسی کو سامنے رکھ کے جو ہے اس دامات اٹھائے جا رہے ہیں صحیح بہت شکریہ کذاپی بر ٹاپکا اور اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے پل وقت